سپریم کورٹ میں نیب ترامین کل ادم قرار دینے کے خلاف کیس کی سمات آج پھر ہوگی چیف جسس کی سربراہی میں پانچ شکنی لازر بینچ ستھاڑی گیارہ بجے سمات کرے گا اوبانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہوں گے سپریم کورٹ کیس کی کاروائی براہیڈاس نشر کرنے کی درپاس مسترد کر چکی کوئٹہ میں آتھل کے قریب مسافر بس میں آگ بھڑک اٹھی تین افراد جانباب خواتین اور بچوں سمیت گارہ افراد زخمی لاشوں اور زخمیوں کو ڈیسٹر کرکوارٹر ہسپتال منتخل کر دیا گیا فائر برگیٹ کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا مسافر کوش میں اٹھائیس مسافر سوار تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرپراز بھکٹی کا واقعہ پر اظہار افسوس تمام زخمیوں کو بہتر اور فوری طبیعی امداد فراہم کرنے کی ہیتائے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گھنہ پورا پیس سے باہر اخلاقیات کے بخے اور دھیر دیئے گالم گلوچ پر اتر آئے وزیر اعلیٰ کی فیصل کریم کنڈی کو گورنر ہاؤس کے نکالنے اور سڑک پر لانے کی دھمکی وفاقی حکومت پر بھی الزامات کی بچھاڑ کر دی کہا خیبر پختون خواہ کے منصوبوں پر وفاق کو کٹوتھی نہیں کرنے دیں گے بات ہوگی تو گھر کے مالک سے ہوگی مالی یا ٹھیلے والے سے نہیں گیو فارم پینتالیس والے بچارے تو ٹھیلے والے بھی نہیں آرے فلوی کا بانی پی ٹی آئے کی جانب سے ڈیل کی پیشکچ مسترد کرنے کا دعویٰ کہا بانی پی ٹی آئے کو رہا کریں وہ درگزر سے کام لیں گے بانی پی ٹی آئے کی آزاد ہونے پر خطرے کا خوف دل سے نکال دیں ماضی کو بھولا کر آگے بڑھنا چاہیے ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا شنزنگ میں چائنہ بزنس فارم سے خطاب کہا چین نے ترقی کے لیے جدید طریقے کو اپنایا چینی باشندوں کو فول کروپ سیکیورٹی دیں گے وزیر آزم کا شنزن میں ہوادے ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ شہباز شریف بیجنگ پہنس کر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے شرعہ سود میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا کہتے ہیں تمام معاشی اشاری دروس سمت پر گامزن ہیں مہنگائی کی شرعہ میں نمائی کمی آئی توقع ہے مہنگائی کی مناسبت سے شرعہ سود کم ہوگا ساری توجہ معاشی اور اقتصادی اصلاحات پر ہے وزیر خارجہ عساق دار نے کہا پاکستان میں کئی شعبوں میں مواقع ہیں جو راسی اداروں کے نسکاری پر غور ہو رہا ہے وزیر داخلہ موسن اکوی کی کوششیں رنگ لیائیں وفاق کی حکومت کا رینجرز اور ایف سی کی تنخواہیں پاک فوس کے برابر کرنے کا فیصلہ سیول آرم فورسز کی تنخواہوں میں پچپن فیصر تک اضافہ کیا جائے گا وزیر داخلہ نے سیول آرم فورسز کی تنخواہوں میں اضافہ کم معاملہ اٹھایا تھا سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی صدا مسترد کر دی فیصل واؤڈا سے توہینی عدالت کے شو کاؤز نوٹس ور ایک ہفتے میں جواب طلب چیپ جاستس نے کہا باؤڈا کس کی خدمت کرنا چاہتے تھے مجھے جتنی گالیاں پڑی ہیں شاید کسی کو نہ پڑی ہوں کبھی اپنی ازاد پر نوٹس نہیں لیا آپ نے ادلیہ پر بات کی اس لیے نوٹس لیا توہین آمیز پریس کانفرنس علانے پر ٹی وی چینلز کو بھی نوٹس داری توہین عدالت کے اس کی مزید سامات 28 جون کو ہوگی فیصل باؤڈا کا فوری طور پر معافی مانگنے سے انکار مستقبل میں معافی مانگنے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں عدالت کا جو فیصلہ ہوگا قبول کروں گا چیپ جاستس اور ان کے بینٹس کی ہمیشہ عزت کی کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگو گا مصطفیٰ کمال بولے سود سے متعلق کیس پر توجہ دلائی تھی میری بات سے توہین ہوئی تو معافی مانگی ہے نیب ترامین کیس براہراس نشر نہ کرنے کا فیصلہ جلسے سطر بناللہ کا اختلافی نوٹ لکھا ایسو پیس کا نہ ہونا کیس براہراس نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں بنیادی حقوق کے تحافظ کے لیے کاربائی لائف دکھانا ضروری ہے بانی پی ٹی آئی بھی عام قیدی نہیں ان کے لاکھوں فالورز ہیں بانی پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں وزیر داخلہ موسی نکوی کا روم میں پاکستانی سفارت کھانے کا دورہ وفاقی وزیر چودری صالح حسین بھی ہمرا تھے موسی نکوی نے پاسپورٹ سیکشن کا معاینہ کیا اوورسیز پاکستانیوں سے مسائل پوچھے کہا اوورسیز کی پولس تصدیق کے لیے بہترین نظام بنائیں گے وزیر داخلہ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درس کی حیدر آباد سلینڈر دھماکے کے مزید پانچ زخمی زندگی ہار گئے جابا کفرات کی تعداد تائیس ہو گئی باسٹھ زخمی تینتھی زخمی کراچی باقی حیدر آباد بھی زیر علاج تیس مائے کو دکان میں سلینڈر دھماکہ ہوا تھا چار سو سے گرا دو سو چالیس پر اٹکا موڈی انچہ اڑنے سے پہلے ہی زمین پر آگے رہ مضبوط حکومت بنانے کا خواب پاش پاش اتحادیوں کی بے ساخی موڈی کی مجبوری بن گئی بہادر سے جتنا دل کی جنتہ دل کی بارہ اور انتھرہ پردیش سے تلیگو دیشم پارٹی کی سولہ نشستی حکومت سازی کے لیے ہاں اتحادی آئندہ پانچ سال میں ذرا بھی کھس کے تو موڈی حکومت کا دھڑنگ تختہ ہوگا موڈی خود تو ڈوبا ساتھ دینے والوں کو بھی دبو گیا موڈی کے اکیالیس جماعتوں پر مشتمل الائنس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا نیشنل پیپلز پارٹی سمیت مقبولیت کے دعویدار بیس ریاستی جماعتوں میں سے نو جماعتیں ایک بھی سیٹ نہ جیت سکیں غیر معروف انیش جماعتوں میں سولہ جماعتیں بھی کوئی سیٹ نہ لے سکیں صرف تین پارٹیوں کو پاس نشستیں ملیں موڈی کی نفرت کی سیاست کا سورج جھلنے لگا بی جے پی نے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں ترے سر نشستیں کھو دیں اس بار بی جے پی صرف دو سو چالیس نشستیں جیت سکیں دوہزار انیس کے انتخابات میں پچپن سیٹوں والی کانگرس ننانوے سیٹیں جیت گئی کانگرس سینتالیس اضافی نشستیں لینے میں کامیاب بابری مسجد کی زگاہ رام مندل بھی موڈی کو نہ بچا سکا بی جے پی آئیودیا میں ہار گئی موڈی کو اپنے گھر اتر پردیش میں بھی شکست تامل نارڈو سے بی جے پی کا مکمل صفایہ مہراشترا میں آپوزیشن اتحاد نے میدان مار لیا مغربی بنگال میں ممتہ بینر جی کا جادو پھر چل گیا کشمیریوں نے اس بار بوڈ کی طاقت سے مقبوضہ کشمیر میں موڈی کو زلطا میش شکت سے دو چار کر دیا جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس نے دو نشستیں جیتی پنجاب کے پی اور کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ شروع گھرمی کا زور ٹوڑ گیا لاہور میں آندھی تفان اور بارش مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے گجرانوالہ میں مختلف آدسات میں بچی سمیتی نفراد جانباگ بھیرہ میں یالہ باری اور بارش کے دوران دیواریں گرنے سے سات افراد زخمی میر پور آزاد کشمیر میں آندھی کے باعث دن میں اندھیرہ چھا گیا کالام گلگے تستور اور سکردو میں بارش مہکمہ موسمیات کی آج بھی مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گئی اسرائیل کی غزہ میں ویشیانہ کاروائیاں جاری سہونی فوس کی بمباری سے مزید اسی فلسطینی جان سے گئے شہادتوں کی مجموعی تعداد 36,550 ہو گئی اسرائیلی ٹینکوں کی شجائیہ میں پیش قدمی تباہ شدہ جوالیہ اور بیت حنون کے علاقوں کو آفت زیادہ قرار دے دیا گیا سپین، آئرلینڈ اور نوروے کے بعد یورپی ملک سیلووینیا نے بھی فلسطین کو باقاعدہ آزاد ریاست تسلیم کر دیا سیلووینیا کی پادیمنٹ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی منظوری دے دی سیلووینیا حکومت کا کہنا ہے دو ریاستوں کا قیام ہی مشرق وستہ میں امن لاسکتا ہے لاہوریوں کیلئے بڑی خبر مزید دس مقامات پر وارٹر سٹوریز ٹینکس کی منظوری نظر زمین وارٹر سٹوریز ٹینکس چھ ارب چھاسٹھ کروڑ سے زائد کی لاغت سے منائے جائیں گے وزیدیالہ مریم نواز نے منصوبے کو آئندہ ایڈی پی میں شامل کرنے کی منظوری دے دی